ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اپنے بچے کو بہت ہی کامیاب دگے پہ لگا سارے علماء اکرام اس بچے کے ہاتھ پہ لگا دیں سر پہ ہاتھ لگا دیں ماشاءاللہ دوسرا بچہ ہے جناب محمد عزیزم عبداللہ ابن جناب محمد علیہ صاحب بنگال یہ بنگال کا بچہ ہے یہ ہیں دیکھیں ان کے والد بنگال کی سرزمین تک اس پنسودے کا فیض پہنچ رہا ہے اللہ قبول فرمائے امیر شریعت کے ہاتھوں اور جنرل سیکیرڈری صاحب کے ہاتھوں مفتی اشرب صاحب کے ہاتھوں مولا اشرب صاحب کے ہاتھوں ان کے استاد بھی آئیں اور مولا اشرب کہاں ہیں جو ان کے محتمی میں زبیر کہاں ہیں سب ہاتھ لگائیں اللہ قبول فرمائے آپ لوگ جائیں گے نہیں سب بیٹھیں گے مولا محب اللہ صاحب تھوڑی دیر مائک بھی آئیں اور ایک گمچہ بچھا دیجئے جس سے جو ہو سکے کچھ نہ ہو تو ایک مٹھی مٹھی رہا کر بھی اللہ کے نام کی ڈال دو اللہ برکت دے دیں گے بھائی و محترم بذرگو اور دوستو بظاہر آپ پوری طرح واقف ہو چکے ہوں گے کہ حضرت برادر محترم مربی محترم حضرت مولانا محمد فصی اللہ صاحب قاسم دامت و برکاتہ ہم نے کس طرح بشارہ کیا اس لئے میرے بھائی و محترم بذرگو دوستو گزاری سے جس سے جو میسر ہو آپ نے ابھی سنا کہ تین تین یتیم بچوں کی پرورز بھی ہو رہی ہے ان کے پڑھائی کا انتظام بھی ہو رہا ہے سارے خرچے پچیس ہزار کا مہانہ خرچہ اس چھوٹی سے علاقے گندر ظاہر سے بات ہے اللہ آپ کے ذریعے سے لے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ذمہ داری کو اپنے ذمہ لے کر پورا کرنے والے کی اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے ان کی بھی تمام جائز مرادوں اور تمناوں کو پورا فرمائے جس سے جو ہو سکے بہت مختصر سی وقت ہے آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ کو قرضِ حَسَنًا دیں آئیں جس سے جو میسر ہو ماں بہنوں کے یہاں بھی بھیج دیں گمچے میں ڈال دیں اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ ایک ایک بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں دو بچے کو مستورات میں بھیج دیں ملسے کے چھوٹے چھوٹے بچے یا محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے مستورات جو اس سائیڈ میں ہیں دائنے سائیڈ میں میرے نیچے کھڑے ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہجد علماء اکرام اور جلسہ صدر جلسہ اور ہمارے محلے کے حاضر مہترم بجرک بچے اور بھائیو میں سبوں سے تو یہاں تو علماء اکرام بیان کر رہے ہیں سوچتے ہوں گے کہ یہ کہاں تپک پڑا آکے یہاں شروع کر دیا اس لئے میں صرف ہمارے مدرسہ کس طرح کا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اسی کے بارے میں کچھ اطلاع دینے کے لئے ہمارے عزیز عمدراللہ صاحب بلائے ہیں جو کہ ہمارا مدرسہ سائیڈ کے اچھکچ چالیس سال سے بہت کچھ محنت و مسکت کے ساتھ کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اللہ کو منجور نہیں تھا ہو نہیں پاتا تھا اور اللہ کا رحم و کرم یہ ہے کہ اچانک ہمارے اسرب صاحب کہاں سے آکے پہنچے جو کہ ہمارے عزیزم محبولہ صاحب کا بھی قربانی ہے جو کہ وہ لاکے یہاں ان کو پہنچائے اور آج اس مدرسہ اساتوالعلوم کو جو کہ جد و جہت محنت کر کے یہاں تک پہنچائے ہیں جب آئے تھے تو وہ صرف فانڈشن تھا اس کے اندر وہ کہاں سے پیسہ لاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے محلے والے جتنا قربانی ہو سکتا ہے پھر بھی وہ ان کے لئے کمی ہے اور مدرسے کے لئے کمی ہے پھر حال اس مدرسے کا میرے جتنا جاننے میں ہے کہ کم از کم مہاواری خرچہ پچیس ہزار سے کم نہیں کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ہمارے سب خوشکسمتی کا بات یہ ہے کہ اس مدرسے میں اتنے چھوٹے سے مدرسے میں تین اتیم بچے ہیں جس کے بات ہیں نہیں اور اُبتی سالت میں ہیں سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ چھے سات سال کے بچے بھی ہیں اور وہ ان کا مہربانی ہے ہمارے علماء مولانا اسرح علی کا جو کہ ان کی بی بی بھی ان کا کپڑا دھوکے جتنا اور ان کا بھی میں شکر گجار ہوں کہ میرا آنکھ کا دیکھا ہوا ہے وہ کس طرح بچوں کو چلاتے ہیں یہاں تک کہ بچوں کو بسکوٹ پھیل لگے جاتے ہیں کیسے کیا چلاتے ہیں اس لیے ہمارے محلے کے طرف سے میں سبوں کو گزارش کروں گا کہ اس مدرسے کو کس طرح کا قائم کرے جائے اور ہر دن ان کو مدد کرتے رہیں ان کو ہمارا تاؤن رہے اور ابھی حلحال بھی یہ گھر بنانے کے لیے ان کا کم اس کم میرے جاننے میں دو اڑھائی لاکھ کے اوپر ان کا کرج بھی ہے اور ہمارے بستی سے بہت کم تاؤن ہو رہا ہے وہ کہاں سلاتے کیا کرتے ہیں ہمارا تو چھوٹا سا بستی ہے جس لیے میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ ہمارے محلے میں جیادے سے زیادہ دینے کا کوشش کریں اور ہر گھر میں مٹھی چول کا جو ہمارے عزیز فشیل صاحب بولتے تھے ہر گھر میں مٹھی چول کا انتظام کریں جو کہ بچے ہر جمعے کو جاتے ہیں واپس ہونے وقت کوئی دو چار کیلو لے کے آتے ہیں لہٰذا میں بار بار سمجھ سب کو کہ مٹھی چول کا گھر میں انتظام کریں اور میں ہمارے حسر صاحب کا شکر گجار ہوں ان کا جتنا تعریف بھی کیا جائے وہ ہمارے لئے کم ہے کیونکہ ان کے تعریف کا زوان میں وہ لف جاتے نہیں اس لئے میں زیادہ اور کیا کہوں گا دن دن کیسے آگے بڑھے اور یہ بچوں کا تعلیم جاری رہے جس کے لئے اس کا فائدہ سوا و جاری ہمارے پاتے رہیں اور ایک سب سے بڑا دوسرا بات ہے کہ ہمارے علماء صاحب کہہ رہے تھے کہ مقامی بچے اور یہ مدرسے میں صرف مقامی بچے ہی ہیں ہمارے بیرون بات کے باہر کے بچے نہیں رکھے ہیں ان کو ازازت بھی نہیں ہے جو کہ ہمارے محلے کے صورے آتنے کم ستر اسی بچے اس سے وہ گن چون کے بچے بھی لے لیتے ہیں اور گریب بچے بھی ہیں اور ہمارے مقامی بچے ابھی بارے بچے ہیں ہمارے مدرسے ساتھ ساتھ ان کے جو محتمی ہیں مولانا عجیر صاحب اور ہمارے جو جو بیر صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں ان کا بھی بہت سارا قربانی ہے دو سال پہلے ایک بچہ گیا تھا عبرار وہ حافظ بن کے آر یہ دوسرا آج ہے جو دو بچے آج یہاں سے نکلتے وہ ہمارا خوش قسمتی ہے لہٰذا میں سابوں سے علماء اکرام تشریف رکھیں انشاءاللہ دختار بندی ہوگی مفتی صاحب تشریف رکھیں پگڑی باند کی جائیں انشاءاللہ تھوڑی دیر زحمت گوارہ کریں پگڑی تیار کر دو بچوں کی بلانے میں ارض کروں کہ ایک ہمارے مولانا آئے تھے جن کا نام حضرت مولانا نصیم الدین صاحب اثر سری آپ کو یاد ہوگا متحدہ پنسودہ ایک پنچائت میں ایک مدرسہ کیے تھے ملسہ تعلیم الدین یہاں سے اس مدرسے کی ابتدا ہوئی ہے مجھے یاد ہے جناب ولیداد صاحب اور دگر ہمارے اکابر ہمارے کینوچہ اور دوسرے جو بڑے بڑے تھے اس وقت کے انہوں نے فکر کیا محصے کیلئے جھوپنی یہاں بنائی گئی تھی اس وقت زمین بھی نہیں تھی اس کے بعد حافظ روسن صاحب آئے اللہ ان کو جزائے خیر دے اب نصیم الدین صاحب جو اس کو شروع کیا تھے پورا مجوہ ایک بار ان کے لئے مغفرت کی دعا کر دے کہہ دے کہ اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اس لیے کہ انہوں نے ڈاگ بیل ڈالا تھا اب شانہ بشانہ لوگ جاتے رہے آتے رہے حضرت مولا اشرف صاحب اور ایسے اشرف لوگ جوڑتے رہے اللہ جوڑتا رہے تو یہ دارہ انشاءاللہ پہلے ہی روز سے ہی سب کچھ نہیں ہو جا کرتا ہے ابتدام یہاں پر مسجد ہوئی مسجد کی تعمیر پھر وہ وہاں سے ہٹ گیا اور عیدگاہ کا مسئلہ چلا ایک مستخل داستان میرے پاس وقت نہیں ہے میں حضرت کی انتظاری کر رہا ہوں پھر لکر کے محس شاعت العلوم مبینیہ جو یہ مبینیہ کیوں لگا ہے زمین کے وقف کرنے والے ایک مرہوم تھے شکرٹی صاحب موجود ہیں تو ہم نے چاہا کہ ایک مرہوم جو گزر گئے ہیں ان کے وارسین کی طرف سے جگہ دی جا رہی ہے اللہ کے دربار میں ان کی دیوی جگہ تو قابل قبول ہے اس جگہ انہوں نے یہاں پر بھی بڑی قربانی دی یہاں پر بہت سارے حضرات اپنی اپنی قربانیاں دیئے ہیں اور اللہ ان کے حضوحال ان کو جزائے خیر انعیت فرمائے ہم اہل پنسودہ ان سب کے شکر گزارے اور شکر کرنا ہمارا حق ہے جب ہم ان کا شکر گزار ہی کریں ان کا پنسودہ کی سرزمین میں آج اس علماء کی سالار کا جو جھن نظر آ رہا ہے ہرگز ہرگز موجود نہیں تھا جناب اشرف صاحب کے والد محترم ایک بیچارے جس قدر بھی پڑے ہوئے تھے ان حضرات کی ہماری آبیاری کر کے ہمیں اس قابل بنائے کہ پنسودہ کی سرزمین دار کر ان سکردی صاحب نے ہمارے سر پہ ذمہ داری صاحب دی آج اس چادر کی تلے ہم سب دبے اس لئے ضرورت ہے اس وقت کے علماء حفاظ ایک بڑی تعداد میں ہیں درجنوں میں ہیں متحد ہوں متویق ہوں اپنے اس بستی کو اپنے اس محل کے ہر ہر میں یوں ہی نے کہ رمضان سے پہلے ہم لوگوں نے کی نششت کی مفتی ارسل صاحب ہیں اور مہور اشرب صاحب ہیں ہم لوگ الگ مساجد میں جڑے ہم اس محلے میں جڑے لوگ جانتے ہیں پھر کچھ کرونا کے حالات ہے پھر دب گئے انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری فرمائے انشاءاللہ مجھے ان عوام سے بھی امید ہے کہ ہم تو آپ کے بچے ہیں آپ کے چچا ہیں آپ کے ہی بیٹے ہیں آپ کے ہاتھوں پلے ہوئے ہیں لہٰذا ہماری رہنمائی کیجئے ہمارا تعاون کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ہماری مجلسوں میں جڑیے تب انشاءاللہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ پنسودہ مثالی پنسودہ ہوگا اللہ تعالی جناب نصیر الدین صاحب کی اون و برکت تعاویٰ فرمائے شروع سے ہی ذمہ داری قبول کیے ہیں اور سیکیٹری کے حیثیت سے ہیں اللہ ان کی عمر میں جب تک برکت دیں گے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ پھر اللہ جب آگے بات آئے گی نحم البدل اللہ کی دنیا چلتی ہے اللہ انعیت کر دیں گے بڑے دل کی باتیں کہیں میں نے گزارش کی تھی وہ تو آپ حضرات اپنے گھر میں کریں گے کنو چاہیں پہلے بہت مربی حضرات تھے اور بڑی خستہ حالی میں تھا پنسودہ پیسے ہم کو ملتے تھے نہیں آج آپ کی امتحان کا وقت ہے آج چونکہ اکثریت پنسودے کی ہے اور ان دو طالبین جن کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی سب سے پہلے ان کی قیمت پر کون خریدنا چاہے گا میں اسے دیکھنا چاہوں گا کہ بھائی یہ حافظ میں خرید لوں گا حکم میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے صاحب اولاد نہیں ہو کم از کم ایک بچہ ایسا لے لو جو قرآن کی حفظ کر رہا ہو جو قرآن پڑھ رہا ہو حافظ قرآن بن رہا ہو کل اللہ پاک آپ کو اس کے سر کے تا جو اس کے ماں باپ کو ملنے تھے آپ کو مربی ہونے کی حیث سے سے آپ کو ملیں گے چونکہ آپ کا وقت بہت کم ہے ہمارے مہتر انیس صاحب جو ہندی ٹیچر ہیں انگلیش ٹیچر ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ایک طالب کی ذمہ داری کی تھی اس بچے کا نام کیا ہے ایسے اور لوگ بھی نکلیں گے اب امیر شریعت آگئے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں